مہینوں تک کورونا وائرس کو خارج کرنے، ماسک پہننے کا مزاک اڑانے اور امریکہ کے برے حال کے لیے چین کو ذمہ دا ٹھہرانے والے امریکی راشترپتی ڈانلڈ ٹرامپ خود کورونا سے سنکرمت ہو گئے ہیں حالانکہ ان کی بیماری کو لے کر لوگ ترہ ترہ کی اٹکلیں بھی لگا رہے ہیں آج کور سٹوری میں اسی کے بعد کورونا سنکرمت ہونے کے بعد اب امریکی راشترپتی ٹرمپ ویوادوں سے بھی گھر گئے ہیں ویواد شروع ہوا تب جب اسپتال میں علاج کرار ہے ٹرمپ سمرتکوں کا عویدبادن کرنے کے لیے اسپتال سے باہر نکل گئے کورونا سنکرمت ہونے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد انہیں اسپتال لے جائے گیا تھا مگر رویوار کو اسپتال سے باہر نکلنے سے پہلے انہوں نے یہ کہا اور اس کے بعد ٹرمپ رویوار رات کو گاڑی پر سوار ہو کر سمرتکوں کے بیٹ سے کچھ اس طرح سے گزرے تب سیکریٹ سرویس کے کرمچاری بھی ان کے ساتھ ہی تھے وائٹ ہاؤس کے ایک پروکتہ کا کہنا ہے کہ میڈیکل ٹیم نے سرکشت بان کر اس یاترہ کی اجازت دی مگر والٹر ریڈ ہاؤسپٹل کے ڈاکٹر جیمز فیلپ نے کہا ہے کہ یہ ایک راجنی تک ناٹک ہے جسے دوسروں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے اور اس میچ لگا تار الگ الگ بیان آنے کی وجہ سے بھی ٹرمپ کی بیماری کی گمبیرتا کو لے کر سوال بنے ہوئے ہیں وائٹ ہاؤس نے آدھکارک طور پر کہا کہ گرووار شام سے ہی راشترپتی کی طبیعت ناساز لگ رہی تھی اسی دن وہ پوزیٹیو پائے گئے اور پھر دیر رات کو ٹویٹ کر کے خود ہی اس کی پوشٹی بھی کی اسی دن وہ نیو جرسی میں چندہ جھٹانے کے ایک کارکرم میں بھی شامل ہوئے تھے وہیں شنیوار کو ہوئی پریس کانفرنس میں وائٹ ہاؤس کے فیزیشن سان کونلی نے کہا کہ راشترپتی کی بیمار ہونے کا پتہ 72 گھنٹے پہلے چلا اس حساب سے دیکھیں تو ٹرمپ کے بیمار ہونے کا پتہ بودھوار کو چل گیا تھا بعد میں وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ڈاکٹر کونلی سے غلطی ہو گئی ہے پھر شنیوار کو ہی ڈاکٹر کونلی نے پتھرکاروں سے کہا کہ راشترپتی کی سہت اچھی ہے بگر اس کے ترند بعد چیف آف سٹاف مارک میڈوز نے کہا کہ ان کی سہت چندہ جنک ہے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ انہیں اوکسیجن کے ضرورت پڑی ہے اس کے بعد رویوار کو ڈاکٹر کونلی نے صفائی دی کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں میں تو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ راشترپتی اور ان کی ٹیم کا رکھ جس سے بیماری کو لے کر کچھ اور ہی باتیں ہونے لگیں اور ایسا کرنے کی کوشش میں ایسا لگا کہ ہم کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر یہ سچ نہیں ہے اور ان تمام ویبادوں کے بیچ ٹرمپ کے سواستے کو لے کر کیا اپ ڈیٹ ہے کیا اٹھ کلیں چل رہی ہیں اس بارے میں بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ واشنگٹن سے جڑنے بی بی سی سمبادہ تھا وینیت خرے جو اسی اسپتال کے باہر ہیں جہاں راشترپتی ٹرمپ کا علاج چل رہا ہے وینیت کیا کچھ اپ ڈیڈ ہے ابھی راشترپتی کے ہلتھ کا ساری کا یہ ہسپتال بی سی سا تھوڑا باہر ہے اور ابھی میں بتا دوں میرے پیچھے اگر آپ دیکھ پائیں تو یہ ٹرمپ سپورٹرز ہیں وہاں پر جھنڈے ہیں ان کے ہاتھوں میں ٹرمپ ٹھیک ہو جائے ایسے ان کے پلیکارڈز ہیں اور یہ نمبرز بڑھے ہیں بیچ میں سڑک ہے اس کے دوسرے پار ہے وہاں پر پترکاروں کی ایک بڑی سنکھیا ہے اور یہ ہسپٹل ہے میرے لیفٹ میں ہے بائے میں ہے اگر ہم اپ ڈیٹ کی بات کریں تو جیسا اسے کانفکٹنگ سٹیٹنز کا ڈاکٹرز کا ذکر کیا تو اس کو لے کر ایک طرح سے کنفیوزن برقرار ہے کہ سوال بہت سارے ہیں چاہاں ان کو یا ان کے لنگز کا کیا حال ہے کیا انہیں نیمونیا ہوا ہے یا پھر ابھی ان کا اپ ڈیٹ کیا ہے بہتر ہے لیکن یہ جو کانفکٹنگ سٹیٹنز سے وہ کنفیوزن سوال بہتر ہے ٹھیک ہے مینیت آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں ہم آپ کے پاس ایک بار پھر لوٹیں گے لیکن اس بیٹ الاج جس طرح سے ٹرم کا چل رہا ہے رویوار کو وائٹ ہاؤس کے فزیشن سون کونلی نے کہا کی راشترپتی کو ڈیکسا میتھاسون نام کا سٹیروائیڈ اور انٹیوائرل ریمڈیس ویر دی جاری ہے ڈیکسا میتھاسون کوویڈ ڈائنٹین کے گمبیر مریضوں کو دی جاتی ہے جانتے ہیں کہ یہ دوا ہے کیا ڈیکسا میتھاسون بھارت میں انیس سو ساٹھ کے دشک سے استعمال کی جاری ہے گٹیاں دماغ اندرونی سوجن الرجی اور سیپسس جیسی بیماریوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے کورونا پر ریسرچ کر رہے ویگیانکوں کا دعویٰ تھا کہ یہ دوا سنکرمتوں کی جان بچانے میں مدد کر سکتی ہے شودکرداؤں کے مطابق شروعاتی دور میں اس کا استعمال کیا جاتا تو برٹین میں قریب پانچ ہزار جانے بچائی جا سکتی تھی کورونا سنکرمن سے شریر میں سوجن بڑھتی ہے اور یہ دوا اسے کم کرنے میں مدد کر ہوتی ہے بھارت میں ڈیکسا میتھاسون کی سالانہ بکری سو کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے بھارت اس دوا کا دنیا میں سب سے بڑا نریا تک ہے اور امریکہ بھارت کا سب سے بڑا اس دوا کا خریددار ہے اور ٹرم کو یہ سب دوایں دیے جانے کا کیا مطلب نکالا جائے پروفیسر کیتھ نیل برٹین کے نوٹنگم انیورسٹی کے سانکرامک روگوی سے شک گئے ہیں سنیے ان کا کیا کہنا ہے WHO نے کہا ہے کہ دیکسا میتھاسون صرف گمبھیر مریضوں کو ہی دیا جائے مگر یہ اس پر تائے کرتا ہے کہ آپ کسے گمبھیر مانتے ہیں 20% لوگوں میں کوئی لکشن نہیں ہے اور بڑی سنکھیا میں لوگوں کو اسپتال میں بھرتی کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی برٹین میں دیکسا میتھاسون سے مریضوں کو فائدہ ہونے کا اچھا ڈیٹا اپلپد ہے اور مدھیم روپ سے بیمار لوگوں کو اس کی مدد سے آئی سی او میں بھرتی ہونے سے بچایا گیا ریمڈی سیویر سے انٹینسیو کیئر سے جلدی چھٹی ملتی ہے مگر راشترپتی کو وہاں نہیں رکھا گیا تھا اس دوا سے جان بچانے میں بھی مدد نہیں ملتی دیکھ بھال کے نظریے سے دیکھیں تو وائٹ ہاؤس کی سواستے سویدھائیں شاید دنیا کے کئی اسپتالوں سے کہیں بہتر ہیں اور ٹرمپ کو ضرورت پڑھنے پر کبھی بھی بہتر جگہ شفٹ کیا جا سکتا ہے اس لیے صحت کے لحاظ سے انہیں جلدی چھٹی ملنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی لیکن میرے خیال سے اس بات کا ضرور اثر پڑے گا کہ ریکاور ہونے کے دوران وہ خود کو جناو پرچار میں کتنا جھوکتے ہیں اس سے انہیں شاریرک اور مانسک طور پر نقصان ہوگا اور ان سب کے بیچ راشت پتی ڈانلڈ ٹرم کی بیماری کو لے کر امریکی کیا کہہ رہے ہیں یہ جانتے ہیں پہلے سے ہی مشکلوں کا سامنا کر رہے دیش میں کرونا وائرس نے ایک اور پریشانی کھڑی کر دی ہے یہ لوگ اس پردرشن کا حصہ ہیں جس میں کوویڈ کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں کو آزادی کے لیے خطرہ مانا جا رہا ہے یہاں بڑی سنکھا میں ڈانلڈ ٹرم کے سمرتھک موجود تھے ان میں سے زیادہ تر لوگوں نے ماسک نہیں پہنا ہے یہ لوگ امریکی راشپتی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ساری احتیاط بڑھتی نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک آزاد ملک ہے اور کسی پر حکم نہیں چلایا جا سکتا اگر کوئی ماسک نہیں پہننا چاہتا تو اس کی مرضی ہے اور یہ ہے چائلڈ کیئر ورکرز کا پردرشن جو آرثیق مدد نہ ملنے سے ناراض ہیں ٹرم کی بیماری پر ان کی پرتکریہ موجودہ امریکی لوگتنطر کی حالت بیعا کرتی ہے مجھے یقین نہیں پر آپ کو کیوں یقین نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے کیونکہ انہوں نے بہت خراب ڈیبیٹ کیا